اسلام علیکم فرینڈ جی میرے دوستو آج کی ویڈیو ٹکک کے حوالے سے ہے جو لوگ ٹکک کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے چند ایک طریقہ کار ہے ویڈیو کو وائرل کر دے کا ویڈیو کو فار یوک پر لے کے جانے کا تو عام جو لوگ ایسے ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں نہ ان کو پتا ٹائم کون سا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا نہ ان کو پتا کہ ہم اس کو ہیش دو تین باتیں آپ کو میں زبانی بتاؤں گا اور دو تین باتیں آپ کو موبیل کی سکرین کو پر لائیو آپ کو چیک کراؤں گا کہ آپ نے ویڈیو کو کس طرح یعنی کہ اپلوڈ کرنا ہے صرف چار کام آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا ہے ٹھیک ہے تو چار کام کون سے ہیں آئیے میں آپ کو موبیل کی سکرین کو پر بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو تین چار جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ویڈیو کو فار یوک پر لے کے جانا چاہتے ہیں یا وائرل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو ٹائم پر اپلوڈ کرنا ہے یعنی کہ بے تکہ ٹائم پر نہیں اپلوڈ کرنا ہے جب لوگ سوئے ہوں یا اپنے کام کاج کر رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب لوگ فری ہو کے اپنے موبائل یوز کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے وہ ٹائم کون سا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً چھے سے سات بجے کا ٹائم ہے شام کا ٹائم ہے جب لوگ فری ہو کے کام سے ڈیوٹی سفارہ ہو کے آکے بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی ٹک ٹاک کے اوپر یعنی فری ٹائم پاس کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ نے ایک دوسرا کام کون سا کرنے کہ آپ نے اپنی ویڈیو تقریباً انہوں ڈیلی اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ڈیلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے نا آپ کی یونیک کی ویڈیو ہونا چاہیے آپ کا کونٹنٹ جو نا یونیک ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو نا اتنے دفعہ جب کلک کر لیتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کو ان کا دل کر کے ہمیں اس ویڈیو کو پورا واج کریں ٹھیک ہے تو یہ دو کام آپ نے کرنے ہے اور اس کے علاوہ جو دو تین آپ نے کام کرنے ہے آئیے میں آپ کی موبائل کے سکرین کو پر لے چلتا ہوں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ کام کون سے کرنے ہیں جی فرینڈز ہمیں موبائل کی سکرین کو پر آ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اپلکٹا کی اپلکیشن ہے اس کو پر ہم کلک کرتے ہیں اس کو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے جانا ہے اس کی پروفائل پہ اور پروفائل پہ جانے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہمارے یہ کچھ ویڈیوز ہیں جن کے پر وان ایٹی نائن کے ویوز ہیں وان تھرٹی کے ویوز ہیں وان سکسٹی کے ویوز ہیں اس طرح آپ کی ویڈیو کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ ویوز آ سکتے ہیں آپ کی ویڈیو بھی فار یوں کے اوپر وائرل ہو سکتی ہے اگر آپ ہماری یہ تین چار باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر یہ چتین لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ کو کارنر میں وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا سیٹنگ اینڈ پرائیویسی سیٹنگ اینڈ پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ نے آگے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پہ نیچے لکھا رہا ہے ریپورٹ اینڈ پرابلم یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے دیکھے لکھا رہا ہے کاؤنٹ گروتھ ٹھیک ہے کاؤنٹ گروتھ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے I want to grow my اکاؤنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نیچے چلے جانا ہے is your problem resolve یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ grow ہو چکا ہے نہیں ہوا ہمارا اس لیے آپ نے اس کو کرنا ہے no no کے اوپر آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس پر لکھا ہوا ہے thanks for you feedback ٹھیک ہے یعنی کہ feedback دینے کا شکریہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے back چلے جانا ہے back چانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے نمبر دو سیٹنگ کرنی ہے جو بہت ہی اہم سیٹنگ ہے اس کو بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس میں جو نا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ اکاؤنٹ میں چلے جانا ہے اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ انفرمیشن میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہ ریڈ والا جو نشان ہے نا یہ ریڈ والا نشان آپ کے جو نا یہ اس کی سکرین کو پر نہیں آنا چاہیے ای میل ٹھیک ہے ای میل کو پر یہ تھوڑا سا ریڈ کلر کا نشان نظر آ رہا ہے یہ نہیں آنا چاہیے آپ کا فون نمبر جو نا یہ ویریفائیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ فون نمبر ادھر شو بھی ہونا چاہیے یہ کونسا فون نمبر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ای میل جو نا یہاں پہ ای میل بھی لگی ہونی چاہیے یہ بھی ویریفائیڈ ہونی چاہیے یہ ای میل یہاں پہ جو نا آپ ای میل کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ویریفائی ایمیل چینج ایمیل ٹھیک ہے ان لنگ ایمیل ٹھیک ہے تو یہ آگے آپ اس کو جو نا اس کو بھی آپ نے ویریفائی کرنا ہے ایمیل ہر صورت میں یہ نظر آنی چاہیے یہاں پہ یہ ریڈ والا نشان نظر نہیں آنا جو تیسرے نمبر پہ یہ آگے ایک ایک اکاؤنڈ ریجن یہاں پہ آپ نے یہ والی جو سیٹنگ کو ہر صورت نہیں بولنا ٹھیک ہے اگر آپ جس کنٹری میں بیٹھے ہیں جس کنٹری سے آپ اس کو اپریڈ کر رہے ہیں ٹک ٹاک کو جس کنٹری سے آپ نے جو نا اس کو اپریڈ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے جو نا اس میں آپ نے جو نا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر آپ نے ایک لکھ کر دینا ہے کہ آپ نے اس کا ریجن جو نا سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان ٹھیک ہے تو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو نا دوبارہ بیک آ جانا ہے اور تیسری بھی جو سیٹنگ ہے بہت اہم سیٹنگ ہے اس کو بھی آپ نے ہر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے لازمی کرنا ہے وہ سیٹنگ کون سی ہے وہ کیا کام کرنا ہے آپ نے آپ نے یہ کرنا ہے فری اپ سپیس فری اپ سپیس کرنے کے بعد آپ نے کیچے کو ہر صورت میں کلیر کرنا ہے کلیر کیچے اس کو آپ نے یس کر دینا اور اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو یہ نہ وہ ساری ہتم ہو جائے کلیر ہو جائیں تو یہ ویڈیو آپ کی کلیر نہیں ہوتی نہ کوئی ڈیلیٹ ہوگی ویڈیو آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے اوپر آپ نے اس کو بھی یعنی کے کلیر کر دینا ہے ٹھیک ہے کیلکولیٹنگ کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا سارا ڈیٹا کلیر ہو چکا ہے اور کیچے بھی سارا کلیر ہو چکا ہے یہ لازمی آپ نے کام کرنا ہے یہ دن میں ایک یا دو تفعہ کام لازمی کریں تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ والا کام آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد چوتھی جو اہم سیٹنگ ہے بہت ہی اہم سیٹنگ ہے جس کو آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں بولنا وہ یہ ہے کہ ویڈیو اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں جس طرح ہم اس کو کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے بہت اہم کام کونسا کرنا ہے یہ دس طرح یہ دیکھیں یہ اپنے آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ ادھر آپ نے ڈسکرپشن تو ہر صورت میں لکھنی لکھنی ہے جس کے لیٹڈ آپ کا کونٹنٹ ہے آپ کی ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے وہ نیچے جو آپ نے کام کرنا ہے آپ نے ہیش ٹیگ لازمی دینے ہیں اس کو پانچ ہیش ٹیگ لازمی دینے ہیں کون سے پانچ ہیش ٹیگ ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہیشٹیک دینا ہے وہ دینا ہے فار یو فار یو کا آپ نے ہیشٹیک لازمی دینا ہے ٹھیک اس کو پرام کلک کرنا ہے اور نمبر دو پہ جو ہیشٹیک دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دینا ہے ایف وائی پی ٹھیک ہے ایف وائی پی آپ نے ہیشٹیک لازمی دینا ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہیشٹیک دینا ہے وہ دینا ہے فار یو پیج فار یو فار یو پیج یہ تین اوگر چوتھے نمبر پہ آپ نے جو ہیش ٹیک دینا ہے وہ دینا ہے وائرل وائرل تو آپ نے ہیش ٹیک لازمی دینا ہے پانچChoٹیگ جو ہے نا وہ بھی اپنے ہر صورت میں دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تیک دینا ہے ٹرینڈنگ ٹرینڈ نہیں دینا آپ نے دینا ہے ٹرینڈنگ ٹھیک ہے میں دیکھیں 1.0 بلین پوستہ ہیں اس ٹرینڈنگ کے کانٹنٹ کے اوپر ٹیک ہے آپ نے یہ جو نا ہے پانچ پانچ ٹیک ہیشٹیگ لازمی دینے ہے ٹھیک ہے ہو سکتے تھے اس کا جو نے ایڈیٹ کور جو نے اس کا کور بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا کور چینج وہ بھی انٹرسٹنگ پارٹ ہے کچھ بھی ہے تو آپ یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں پر سیف کر سکتے ہیں یہ تھی اس کے مین سیٹری چار بہت ہی اہم باتیں جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے جو نے آپ نے یہ لانکام لازمی کرنے ہیں اور کچھ باتیں میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی یہ کام آپ نے لازمی کرنے ہیں اگر آپ نے اپنے ویڈیو کو فار یو کے پر لے کے جانا ہے اور کے اوپر اگر آپ اپنے ویڈیو کے ویوز لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام لازمی کریں ٹھیک ہے یہ تھی اس کی مکمل سیٹنگ اور مکمل یعنی کہ انفرمیشن آپ نے اپنے ویڈیو کو فار یو کے اوپر کیسے لے کے جانا ہے اپنے ویڈیو کو کیسے وائرل کرنا ہے اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایبیوز کیسے لے کے آنے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کرنیلی اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو ہوں تب تک اجازہ دے اور کے جا لاحفظ